اسلام علیکم ڈاکٹر محمد ریاض ریاض ویٹرنڈی کلینر گھنڈ فارمیسی چوکشا جی برا یہ گائے ہے یہ تقریباً کوئی دو دن سے یہ لیٹی ہوئی ہے گری ہوئی ہے یہ اپنی پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو رہی جبکہ ہم اس کی گردن کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ اپنی گائے گردن ایک سائٹ پہ کر لیتی ہے ان کی اس میں اتنی پاور نہیں ہے فورس نہیں ہے کہ یہ اپنی گردن کو اپنی طاقت کے ساتھ سے اٹھا سکے کھڑا ہونا تو دور کی بات اپنا سار کو بھی اٹھا نہیں سکتی ہے اور یہ موز یعنی کہ ہلکہ سا پانی نما مواز کا گھراج کر آ رہی ہے اور آنکھوں کی بنائی بھی ختم ہوئی ہے ہلکہ سا آنکھوں میں نظر آ رہا ہے اور تقریباً کی نوے سے نائنٹی فائی فیسد تک اس کی بنائی ختم ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے جگائے کھڑی ہو سکے بیٹھ سکے ہم یہ علاج کرنے سے پہلے ساری ڈائیگونز کرتے ہیں کہ جنور کی کتنی حالت بہتر ہے اور کتنی حالت اس کی سیریس ہے جبکہ ہم اس کو یہ دیکھیں یہ اپنی گردن پھر نیچے گرہ رہی ہے یہ گردن کو اٹھا نہیں سکتی ہے اور اپنا مو بھی کھوڑ رہی ہے اور زبان میں بہن نکار رہی ہے جبکہ ہم جب اس کی گردن کو نیچے رہ دیتے ہیں تو ہلکہ سا سکون محسوس کرتی ہے تو اس کی جو ریکٹم تھی وہ بھی بالکل یعنی یہ بنتی خوشک تھی یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے جی کرونو کیس ہے اور واقعی یہ ہسٹری لینے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ آر دن سے آہستہ آہستہ یہ چارہ چھوڑتی چلی گی جو گالی وگرہ نہیں کر رہی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ دو سے دین گھن پہلے یہ گر گی اور جب یہ گری تھی تو گرنے سے اس کی گردن میں جو یعنی کہ جو مورے ہوتے ہیں گردن کی جو اپنا سروائیکل جو ویڈی براز ہوتے ہیں وہ تو اتنی زیادہ پاور نہیں رہی طاقت نہیں رہی کہ وہ اپنی گردن کو اپنے موروں کی طاقت کے حساب سے اپنے ویڈی براز کی پاور کے حساب دہارہ عام مغزبی اس کا یعنی کہ کمدور ہو چکا ہے تجھے دیکھیں ہم اس کو باہر باہر کوشش کرتے تھا کہ اس کا تھوڑا سا پتہ چلے ہم اس کو یعنی کہ بچانے کی کوشش کریں اور میرے سے پہلے تقریباً کوئی تین سے چور ڈاکٹروں نے اس کا جواب دے دیا تھا کسی ڈاکٹر نے بھی اس کو ہاتھ نہیں ڈالا تھا لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر اس لیے ہاتھ ڈالا کیونکہ مجھے فارمر نے کہا کہ ہم نے اس کا علاج کروانا ہے زندگی موت اللہ کی ذات کی ہاتھ میں ہم نے اس کو سے نہیں کرنا اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج چھوڑ سکے کیونکہ ہمارا یہ قیمتی جانور ہے ہمارے یعنی کہ ہم نے چھوٹا سا بچہ اس کو پالا تھا اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں جس کی ہم کوشش کرنے تھا کہ یہ ٹھیک ہو سکے تو ہم نے جب اس کا علاج کیا تشخیص کر کے ہمیں پتہ چلا ہم اس کی زبان کو اور موں کو چیک کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہائپو گلائسیمیا کا کیس ہے یا ہائپر گلائسیمیا کا کیس ہے جبکہ ہم نے جب اس کی تشخیص کی تو ہمیں پتہ چلا یہ کیس ہائپر گلائسیمیا کا ہے اور یہ ہائپر گلائسیمیا کیسے ہو گیا کیونکہ اس کے جسم میں بہت زیادہ گلوکوز کا لیول اپ ہو چکا تھا کیونکہ دوستوں نے گلوکوز میلی خوراک اس کو زیادہ اور ثبت چارہ وغیرہ اور خوشک بوسہ وغیرہ کا مقدار جنگی اس کو کارمک گھلایا تھا جس کی وجہ سے دانہ کھال اور اس کے ساتھ چوکر اور فیڈ وغیرہ یہ زیادہ یوز کرانے کی وجہ سے جسم میں گلوکوز کا اپ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے گلوکوز آپ ہونے کی وجہ سے جسم میں موجود یہ تبدیلیاں روڑما ہوئی کہ جانور کے جسم میں جیسے کپاثنک یا جیسے علامات ہوتی ہیں مسلز ٹیچنگ اور مو سے یعنی کہ موکس سے اخراج کرنا کان کا ڈھیلا ہو جانا آنکھوں کی بنائی کا ختم ہو جانا اپنی گردن کو جسم کو یعنی کہ پورا سٹیبل نہ کرنا یہ ساری کے ساری علامات کا پیدا ہو جانا تھا یاد رکھے کہ اس میں پٹاشم کی بھی بہت زیادہ زیادتی وجہ دی ہے پٹاشم والی کوئی بھی خوراگ نہ دیں جس سے جسم میں سوٹیم پل رائٹ کی ایک ہزار امیل ڈرب میں ہم نے سوٹیم پائی کارپولیٹ کے انجیکشن اس میں انجیکٹ کیے اور ساتھ ہم نے اس کو یعنی کہ پاور کے لیے اس کی یعنی کہ کوفت و مدافذ کو بحال کرنے کے لیے انرجی لیبل کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ملٹی مینو دی ایک یعنی کہ ہنڈرڈ امیل کی ڈرب دی اور ساتھ ہم نے نیروفاس بیگ ملیکس اور ذات ہم نے اس کو جو انجیکٹی پال طور پر انجیکشن دیئے وہ ہم نے سولو میں دس امیل دیا تھا اور انٹی بارٹے کے طور پر زمنی انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہم نے انیروفلکسس سے ٹونٹی پیٹسنٹ دس امیل کا یوز کروایا اور ساتھ سیلیوٹ کا انجیکشن جو ہوتا ہے بیس امیل تک ہم نے ہو جو جو کروایا اور کھانے کے لیے لیکوڈ پیرافین اور مگنیشن ایب سرفیٹ ایس ٹوکسنل بینڈر اور اس کے ساتھ تیلوی جس اس کو ہم نے لیکوڈ پیرافین تین سو امیل میں ملا کر اس کو صبح شام ان کے حساب سے بلا رہے ہیں اور یہ گئے آہستہ آہستہ ان کے اس کے اثار بہتری کی طرف آتے جا رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کوئی جانور جو ڈھڈ ہو جاتے ہیں جن کا ڈکٹر جواب نہیں دے دیتے ہیں جس کا علاج نہیں کرتے جو ڈکٹر چھوڑ دیتے ہیں جو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ہم ایسے جانوروں کا بڑے بہترین طریقے کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور نرم مزاجی کے ساتھ اس کا علاج کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ علاج میں آپ کو یعنی کہ ان کی آہستگی سے اور یعنی کہ آرام سے اور سلو طریقے سے ہم علاج کرتے ہیں کیونکہ فاس جو علاج ہوتا ہے وہ اکثر جانور کو ہارٹیک کا سبب بن سکتا ہے جانور کو ریاکشن کا سبب بن سکتا ہے ہم یعنی کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہلکی ڈوز دے تاکہ جانور کو آہستہ آہستہ اس کی انرجی لیول کو برگرار رکھا جائے اور اس کے جسم میں یعنی کہ سوڈیم کاربونیٹ کاربونیٹ دینے کا ہمارا بقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم میں جو ہائپر گلائسیمیاں جس کی وجہ سے ہائپر جو گلائسیمیاں کی وجہ سے ہائپر کلیمیاں یعنی کہ پوٹشم کی مقدار بھی جسم میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے جانور جو اپنی گردر کو بھی نہیں سٹیپل کر سکتا یہ دیکھیں ہم نے جب یہ ٹریٹمنٹ کیا یعنی کہ ہائپر گلائسیمیاں کو قبر کیا اور ہائپر گلائسیمیاں کا بھی ہم نے ٹریٹمنٹ کیا تو یہ گائے چوکس ہوگی اور اپنے کان اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو بھی یہ دیکھ رہی لگی یہ کہہ جن کی یہ ایسے محسوس کروا رہی ہے کہ جیسے اس کے جسم میں ایک نئی زندگی دوڑ گی ہے اس کے جسم میں نئی چان پیدا ہوگی ہے کیونکہ اس کے جسم میں اس کے مطابق اس کی بیماری کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا اور اس کا ٹریٹمنٹ اس کے مطابق کرنے سے اس میں فوراں طور پر ان کی ہمارے ان کی سنگل ڈوز سنگل شورٹ لگانے سے ہی اس کو بہتری کے اثار نظر آنے لگے اور اس میں جب ہم نے علاج کیا تو فارمرز کی پوری فیملی میں خوشی کے لیر دوڑ کی اور وہ یہ خوشی سے نحال ہو چکے تھے وہ چیزیں بانٹ رہے تھے وہ مٹھائی بانٹ رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا جانور اللہ نے دوبارہ زندگی دی ہے جانور بچ گئے کیونکہ یہ تو مار چکے تھے یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بچنے والا نہیں ہے لیکن ڈاکٹر ریاض صاحب نے علاج کیا جس سے یہ گائے ہماری سیدھی گردن کر کے بیٹھ کی ہے جب یہ گائے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی اپنی گردن کو ایک ساٹھ پہ اس نے رکھا ہوا تھا اور مو میں پانی گرا رہی تھی اس نے ہم نے کہا ڈیلے چھوڑے ہوئے تھے آنکھوں کے پہ نئی ختم ہو چکی تھی جبکہ ہم نے جب علاج کیا تو یہ دیکھو دیکھنے لگی جب کوئی آتا جاتا ہے تو یہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے یعنی کہ یہ ہمارا مالک کا یہ فلانا آدمی ہے یہ آ رہا ہے